اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں آج آپ کے لئے بہت زبردہ سٹائلیش فروکوں کی ڈیزائننگ لے کر آئی ہوں آپ کے ہنگی روز ہی ایسا ایک بولتی ہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ آج جتنے بھی آپ کو ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی یہ تمام فروک آپ نے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے اور بہت ہی خوبصورت اور سٹائلیش فروک ہیں بہت کم ٹائم میں کٹنگ اور سٹیچنگ ہونے والے اور بہت خوبصورت لگنے والے بھی کیونکہ ان کی ٹریک آپ دور سے دیکھئے گا تو آپ کو اتنی جلدی سمجھا جائے گی کہ ان کو تو کٹنگ کرنا بہت ایزی ہے اور سٹیچنگ کرنا بھی بہت ایزی کیونکہ مین چیز ہے کٹنگ جو کٹنگ ہو جائے فروک پھر تو سٹیچنگ کرنا بہت ایزی رہ جاتا ہے تمامی فروکوں کی ڈیزائننگ آپ کو دیکھنے کو جو ملی ہے آج وہ بہت ایزی ٹریک کے ساتھ ہے ان کی ساری خوبصورتی لیسز کی کلر کمینیشن کی ہے اور سیم کلر بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں لیکن سب سے مین چیز جو ہے پرفیکٹ سائز کی ہے آپ کی بیبی کا جو بھی سائز پرفیکٹ ہو آپ پہلے وہ میر کریں اور اس کے بعد فروک کی کٹنگ سٹارٹ کریں پہلے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے فروک میں کتنا سٹف لگتا ہے اور آپ کے پاس جو ڈیزائن ہے وہ اس میں کور ہو بھی جائے گا کہ نہیں اس کے بعد آپ فلیئر کو لینڈھ اور ویڈز دیکھ لیں آپ نے فلیئر دبل ٹریپل ون یا ٹو امریلا سٹیٹ کس طرح کا بنانا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باڈی کا جو ہمارے پاس سٹف ہے وہ ہم نے سٹیٹ باڈی بنانی ہے لانگ باڈی بنانی ہے یا شورٹ باڈی اس کے حساب سے آپ فلیئر کی لینڈھ لیں اور باڈی کا لینڈھ لے کر پیارہ سا فروک کٹنگ کر سکتی ہیں جیسا کہ یہ فروگ آپ باکس پلیٹ میں صرف لیندھ لیں اور پوری ارز کا کپڑا جتنا بھی آپ کا ارز ویرد میں ہو اس کے حساب سے باکس پلیٹ اٹیج کرنے کے بعد فلاور لگائیں اور یہ فروگ بھی اسی طرح سے آپ کٹ کریں پہلے فلیر کی لیندھ فیٹ لیں اور پھر باڈی کی لیندھ فیٹ لیں اور سائز پرفیکٹ بنائے سینٹر میں باریک باریک سی باڈی میں پلیٹس دے لیں ارز کے میں جتنا بھی ارز ہو اس حساب سے بعد میں کٹنگ کریں باڈی کی پہلے پلیٹس دیں اگر آپ کے پاس پیاری سی لیسیز ہیں اور آپ کو لیسیز والے فروگ بہت پسند ہے تو آپ لیسیز کی مدد سے بھی پیارے پیارے فروگ بنا سکتے ہیں لانگ باڈی کے بنائیں چاہے شارٹ باڈی کے یہ آپ کی اپنی پسند ہے میں نے آج کو آپ کو چھوٹی سی ٹھیک دی کہ پہلے آپ ایسے کٹنگ کریں آپ کہیں گی کہ ہم اناڑی تو نہیں جو آپ ایسے ہمیں بتا رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بگنرز ہیں تو میں ان لوگوں کے لیے بھی چھوٹی سی آئیڈیاز دے دیتی ہوں کہ کبھی کبھی کوئی مسٹیک نہ ہو جائے اور وہ اچھے طریقے سے کام جاری رکھیں اور اپنے مدد آپ کے تحت چھوٹی سی ٹھیک خود بھی عزمالیا کریں اور ڈریس کو کٹنگ کرنے میں ڈھرا نہ کریں آپ پرفیکٹ سائز سامنے رکھ کر میئر کریں اور پھر کٹنگ کریں کیسے لگی آج کی ویڈیو